آپ مسلمی قنون کے قلعے میں آپ نے دراد ڈال دیا ہے قوم کو یہ سمجھ آئی ہے اور قوم نے اپنا قراہ دائی ازادانہ طور پر استعمال کیا ہے اب ہار گئے ہیں تو یہ دادلی ہو گئی ہے جیت جائے تو ہم جیت گئے ہیں فوج کے خوالے سے بات کرنا یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی قدداری ہے جانگیر ترین کو دیا گیا کیا ہوئی نارو نہیں ہے کچھ جانگیر ترین کو کیا دیا گیا ہے کچھ بھی نہیں دیا گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان شہزاد احمد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کی انتہائی اہم سیاسی و سماجی شخصیت انہیں حال ہی میں پی سی بی میں انتہائی اہم ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں ان سے ہم بات کریں گے آج سیاسی اور سماجی حوالے سے اسلام علیکم میاں صاحب کیسے ہیں آپ والیکم اسلام علیکم اللہ پاک کا بڑا شکر ہے خریت ہے آپ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں میاں صاحب بات کرتے ہیں ہم پی سی بی کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں حالیہ جو دورہ انگلینڈ تھا پاکستان کا اس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی انتہائی پور پرفارمنس تھی دیکھیں اس آپ سے پہلے تو آپ یہ مہمازے کے ساتھ پور پرفارمنس کے لفظ آپ کا ٹھیک نہیں ہے پرفارمنس تھی انہوں نے فائٹ کیا ہے کم بیک بھی کیا ہے کرکٹ میں گوڈ لک بیڈ لک چلتی ہے تو کہتے کیچز ویندہ میچز تھوڑا سا اس میں فیلڈنگ میں میں سمجھتا ہوں کچھ آیا ہے کچھ ہماری جو بولنگ ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہو سی اس میں یار کے مطابق نہیں انہوں نے بول کر سکے جو کہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے پوری ٹیم میں یہ کپیسٹی ہے پوری ٹیم میں یہ ٹیلنٹ ہے پور نشطہ یہ کہ ورڈ کپ یہ باکستان ٹیم نشطہ جیت کر لائے گی چینجنگ بہت اپنا آئی ہے اور بسپول آکے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کچھ سوچ نہیں سکتا کہ وہ میرنٹ کے علاوہ کوئی دوسری بات کریں وغیر یونس بھی اس طرح تیر رات ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت مینت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس طرح میں یہ امتزاج ہے سینئرز پلیئر اور جونئر پلیئرز کا اس میں تھوڑا سا ٹیم میں ایک جیل بننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کے لیے تھوڑا سا ایکسپر تجربات میں سمجھتا ہوں کیے گئے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ اب بہتر رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے اور کوپر تک ٹیم جو ہے فل فلائٹ تیار ہو جائے گی ورڈ کپ جیتنے کے لیے انشاءاللہ یہ سب آپ نے کہا تجربات کیے گئے ہیں ٹیم پر تو یہ جو قومی ٹیم کی پرفارمنس ہے آپ نے کہا پور پرفارمنس نہیں تھی نہیں ہوگی پور لیکن ہم انگلینڈ سے بوری طرح ہمیں شکست دی حالانکہ ان کی وہ پروپر ٹیم بھی نہیں تھی پروپر کرنا چل رہا ہے کہ جی وہ پوری مکمل ٹیم نہیں تھی مکمل ٹیم پر میں سے اختلاف کرتا ہوں ایک ادا دو تیر پلیٹ تھے وہ نہیں کھلے ہیں مرکی ذاتی کو مسروفیت بارا ہوگی لیکن مکمل ٹیم تھی وہ اور اس کے ساتھ ساتھ معاشر وغیرہ بھی کافی وکٹوں پر رہا اور یہاں ہماری ٹھائی وکٹے ہوتی ہیں ایک دم وہاں جا کے ٹوٹلی چینجز وکٹوں پر جو ہے وہ کھلنا پڑتا ہے شاہرون نے باقیدہ وہاں پر جا کے پریکٹس کیا انہیں وکٹوں پر کیا ہاں وہ ایسا چاہے وہ ربی تنی ربی پریکٹس ہے وہ تو اس سے پہلے دو تین سیریز کٹھی کھیل چکے تھے انگلینڈ کی ٹیم جور اور وہ فل فارم میں آئے ہوئے تھے تو ہم نے تو ایک بریکیج کے بعد ہم نے دوبارہ اس کو شروع کیا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ تورا مکر کے ساتھ ساتھ یہی ٹیم انشاءاللہ پاکسہ دنیا کی نمبر ون ٹیم ہوگی سیاست میں سر حالی ہے جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہوئا ہے اس میں جو پی ٹی اے ہی تھے آپ کو مبارک ہو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کیا ہے اور اسی طرح جو سیالکورٹ کا زمنی الیکشن ہے اس میں بھی بڑے آپ نے جو عوامی تو اکوات اور جو کے مطابق ہی سرویز بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی اے جیتے گی تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا مسلمی نون کے قلعے میں آپ نے درار ڈال دییا ہے دیکھ رہی بات یہ ہے کہ قوم کو اب یہ سمجھ آگئی ہے قوم یہ اب سمجھ چکی ہے کہ عمران خان پاکستان تریک انصاف کا جو نظریہ ہے وہ ہے کریپشن فری پاکستان اس پر انہوں نے کوئی کمپرومائز پاسٹ میں نہیں کیا بہت اپنے بڑے امتحانات سے گزرے ہیں ایک وقت میں انہوں نے اقتدار کو بھی چھوڑنا سمجھا مناسب سمجھا لیکن انہوں نے کہا کہ میں انہوں نے نہیں دوں گا تو اندر یہ جو جانگیر ترین کو دیا گیا کیا وہ انہوں نے نہیں ہے جانگیر ترین کو کیا دیا گیا ہے کچھ بھی نہیں دیا گیا ابھی انہوں کی انکواری وہ چل رہی ہے اور یہاں پر تو بیس بھی سال تھی تھی سال کیس چلتے ہیں لیکن جس طرح ہے کوئکلی سٹنگ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے سٹنگ منسٹروں کی انکواری چلیں گے ہیں سٹنگ منسٹر جو ہے وہ بہائیڈ دا بھار گئے ہیں یہ بھی اپنے جناب ریکارڈ قائم کی ہے وہ کافی نام ہے اس میں تفصیل میں جاؤں گا جی جی علیم خان کے اخلاف کاروئی سبسین خان کے خلاف ہوئی دیکھیں نا یہ بھی یہ مسالے ہیں بہت بڑی بہت بڑی مسالے ہیں تو اب قوم کو یہ سمجھ آئی ہے اور قوم نے اپنا قرائے دائی ازادانہ طور پر استعمال کیا ہے ان کا وہی اپنا ایک راگ جو لہاپ رہے ہیں اب ہار گئے ہیں تو یہ دادلی ہو گئی ہے جیت جائے تو ہم جیت گئے ہیں سر یہ جو پی پی تھرٹی ایٹ سیالگور کا زیبنی الیکشن تھا ان میں ان ایکسپیکٹڈ جو رزلٹ آئے ہیں پی ٹی آئی جیتی ہے تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو کلیم کرتی تھی کہ وہ پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے قوم نے بہت ناپسندیدی کا اظہار کیا ہے جو کہ یہ باپ اور بیٹی نے پیانات دیئے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور پاک فوج کے حوالے سے پاک فوج جو کہ نقابل تخصیر ہے جو دنیا میں نقابل شکست ہے دنیا پوری اس کا نوخہ مانتی ہے پاک فوج نے صرف اور صرف پاکستان میں ہی نہیں دنیا میں جہاں بھی بلائے گیا ہے وہ وہاں پر اپنے جوہر دکھائے ہے سر یہ آزاد کشمیری الیکشن سے واپسی پر بھی چار جوان جو ہیں ہمارے وہ شہید ہوئے آپ اندازہ کریں شہادتوں کا ایک طریل تلفلہ ہے دیکھیں جی جب ہمارا جوان گھر سے جاتا ہے تو وہ اپنی ماں سے دعا کرواتا ہے کہ ماں میں جب پاک فوج میں لڑتے ہوئے پاکستان کی حفاظہ کرتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش فرماؤں اور میں پاکستانی پرچم میں لپڑ کر واپس آؤں یا پھر میں غازی بن کر رہا ہوں یہ سوچ کر ہمارا جوان جاتا ہے اور اس وقت ہمارے یہ دہشت گردی کے غلاب جو ہے اسی ہزار سے زائد ہمارے جوان جو ہے وہ جہاں میں شہادت نوش پان چکے ہیں ابھی لیٹس چار جوان ہمارے جو کے اس لیکشن میں ڈوٹی دے رہے تھے وہ گری کھائی میں گر کر وہ وہ شہید ہوئے ہیں تو اس فوج کے خوالے سے بات کرنا یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خدداری ہے آپ نے جو الیکشن جیتا ہے سیالکورٹ کا اب آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ جو پاکستان کے عام انتخابات ہیں ان کے لیے پی ٹی اے کی کیا تیاری ہے اور آپ کہاں پہ اپنے آپ کو سٹینڈ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جی ماشاءاللہ یہ جو ازاد کشمیر کا الیکشن ہم نے جیتا ہے اس کے بعد یہ سیالکورٹ کا الیکشن جو کوئی سبانی گروپ ہے پیشی دہیوں سے جیتا آ رہا تھا اور اب ان کو شکست دی ہے بریال گروپ نے بریال گروپی وہاں پر بہت بڑا سیاسی ایک نام ہے تو یہ پاکستان تیرے کے انصاف کی بت ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا اور اسی وجہ سے سننے میں آ رہا ہے مسلمی نون کی جو لیڈرشیپ ہے خاص طور پر میاں شہباز شریف اور مریم نواز یہ جو دھڑے بندی ہے ان کے بھی واضح اختلافات سامنے آ چکے ہیں خبریں آ رہی ہیں بارحال مریم نواز تو اس وقت کرونا کا شکار ہے اور کورنٹائن میں ہیں آپ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں گے اور دوسرا یہ بتا دیں کہ بلدیاتی نظام جو گراس روٹ لیول پر لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے اس کے بارے میں اس میں آپ اسی پرانے نظام کو لے کر چلیں گے یا نئے سرے سے کوئی چیز آپ لے کے آئیں گے دیکھ رہی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دور میں جو نظام تھا دو تھاؤزن ون کا جو لوکل باڈی سسٹم تھا تقریباً اس کو بنائے گیا جو نیا نظام لائے گیا ہے اس پہ اختیارات جو ہے نشری سطح پر منتقل کیے گئے اور ایمپاورمنٹ کیے گئے پار دی گئی ہے کانسٹر کو چیئرمین کو وائس چیئرمین کو اس کے ساتھ میر جو ہے اس کو بہت مفر فل بنائے گئے تاکہ عام آدمی کے جو مسائل ہیں اس کی دلیز پر حل ہو اس کے لیے اس کو سڑکوں پر گھومنا نہ پڑے اس کا لیکٹن نمائندہ جو ہے اس کے اپنے بلوک میں ہی اس کو ملے اس کے اپنے محلے میں ہی اس کو ملے اس کے اپنے گاؤں میں ہی اس کا جو لیکٹن نمائندہ ملے سپری کور نے بھال کیا وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس پاس یہ بھی نہیں ہے کہ بلب لگا سکے لارڈ میر کے پاس تو کیا فیدہ ایسے ایسے اتدار کا ایسے اتدار کا کوئی فیدہ نہیں ہے اسی طرح ہونکہ ڈپٹی میر جو ہے وہ اتجاج کرتے رہے کہ جی ہمارے پاس تو اختیار رہا دی کوئی نہیں ہے ہم ہم کیا کریں وہ آپ کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں گالیاں پڑتی ہیں کیونکہ آپ کچھ کام نہیں کر آ سکتے تو اس کے لیے ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا زبدس انظام اکلایا جا رہا ہے جو نیا نیا لوکل وڈی اڈیس 2021 تین فیبریری کو جو پاس کیا گیا پہ جاب سمجھ سے اس میں جو ہے وہ جو مارا کانسل ہے اس کے پاس اتنی پاوز ہوگی وہ اپنے علاقے کے سٹیلائٹ ہی کروا سکے وہ سولنگ اپنا وہاں پر برواز سکے وہ پیچ ورک وہ وہاں پر کروا سکے اور چوڑی بڑی جو سڑک ہے وہ برواز اتنی سڑک اس کے پاس وہ پاوز ہوگی لاہور میں دو تفاہ ٹاؤن نازم رہ چکا ہوں 2001 میں دو اور دوزار پانچ میں تو اب انشاءاللہ تالہ میں لارڈ میر کی انشاءاللہ میں تیاری کر رہا ہوں لیکن یہ ڈیبینڈ کرتا ہے پاکستان ترین کے انصاف پر وہ مجھے ٹکٹ دیتی ہے وہ انشاءاللہ وہ مجھے ٹکٹ دے گی تو انشاءاللہ میں الیکشن جو ہے وہ ضرور کانٹیسٹ کروں گا اور اس کے لیے بیسنگ میں سب سے بڑا جو کام جو ہے بہت سب سے پہلے جو یہ بجلی کی تارے جو گچھے جو بہت بھانڈ رہے ہیں ان کو انڈرگراؤنڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ باسہ کے والے سے چالی سال پرانے پائپ جو پڑے ہوئے ہیں ان تمام کو تبدیل کرنا ہے اس کے وارڈ سپلائی کا جو ہے بابلہ اس کو فوری طور پر چینج کرنا ہے اس پر بھی جو پائپ ہے ان کو تبدیل کرنا ہے ساپ پانی جو ہے مہیا کرنا ہے اس کے بجائے انشاءاللہ ہم ہر بلوک میں جو ہے تین تین چار چار جو ہے وہ وارڈ پلانٹ اب لگائیں گے تاکہ یہ کسی کو خریدنا نہ پڑے یہ پیسی کی ضروری ضروریات ہے اس کے ساتھ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کرائم جو اترے بڑے ہوئے ہیں سٹریٹ لائٹ کا جو نظام ہے پورے لہور کو روشن کیا جائے گا اور انشاءاللہ جس سے کہ ستر فیصد سٹریٹ کرائم میں کبھی آئے گی سر آپ نے دیکھا ہے کہ صوبائی دارہ الحکومت لاہور میں اکثر یہ صفائی کا بہران نظر آتا ہے پورا کرکڑ کے ٹھیل لگ جاتے ہیں اور یہ بلدیاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لاہور کی عوام کو اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے سر کہ لاہور جو ہے مسلمین قنون یہ دعویٰ کرتی ہے ہے کہ مسلمین قنون کا قلعہ ہے تو آپ کے لیے یہ بلدیاتی الیکشن میں کیا آسان عدد ہوگا اب بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے یہ بھی اپنا اس کا بھی ٹریلر ہم نے چلا دیا ہے لاہور میں اللہ کے فضل سے ہم نے جو زاد کشمی جمعو کشمی کی جو جو سیٹے تھی غلام ایدیوان صاحب اور گوجہ صاحب وہ دونوں لاہور سے ہم نے جیتی ہیں اور نون کو ہم نے شکست دی ہے یہ جو قلعہ وہ گھرے تھے گھر گھر تو یہ اپنے ان کو گھر ان کا توڑ دیا ہے اب آئندہ 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 والے بلدیات کے الیکشن میں انشاءاللہ ہم ان کو شکر سے فاش دے گے بہت شکریہ میاں جاوید علی صاحب کی باتیں آپ نے سنی ناظرین ان کا کہنا ہے کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں وہ مسلمین نون کا جو دعویٰ ہے کہ ان کا قلعہ ہے لاہور وہ اس کو فتح کریں گے اور عوام کو سہولیات کی فرامی ان کا مشن ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیلئے اگلے پروگرام میں پھر کسی مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ